بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں میں اجمالی طور پر کچھ باتوں کا تذکرہ کروں گا اس کے علاوہ میں مستقل طور پر الگ الگ ویڈیوز کے ذریعہ آپ تک جو صحیح بات پہنچاتا رہوں گا سب سے پہلے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فَإِذَا رُعَيْتُم ذَلِك فَدْعُ اللَّهُ وَكَبَّرُوا وَصَلُوا وَتَصَدِّقُوا یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیس پر اسی طرح کچھ حدیثوں میں جیسے کہ مسلم شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو 96 پر 96 پر موجود ہے اس میں اضافہ ہے دعا کا بھی اضافہ ہے اور اسی طرح اللہ سے ڈرنے کا بھی اضافہ ہے اسی طرح کچھ حدیثوں میں آیا ہے استغفار کرنے کا بھی تذکرہ آیا ہے کسی میں غلام آزاد کرنے کا بھی تذکرہ آیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن بھی ہو دونوں کے وقت میں ہمیں کرنا ہے سب سے پہلے نماز بھی پڑھنی ہے نماز پڑھنا چاہیں گے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا نماز پڑھنا یہ بھی ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اور جو ہے تسبیح پڑھنا سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا یہ بھی اللہ کی بڑا ہی بیان کرنا ہے اور اسی طرح جو ہے آپ صدقہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں غریبوں میں پیسے وغیرہ یا کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی کپڑے وغیرہ غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں غلام آزاد کر سکتے ہیں ایسے وقت میں دعا بھی کریں دعا کرنے کا بھی حدیث میں تذکرہ آیا ہے استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں استغفر اللہ یعنی اللہ تم مجھے معاف کر دے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں یہ توبہ کرنے کے ایک طریقہ بھی ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہیں دل میں خوف ہو ڈر ہو اللہ کا یہ بھی دل میں پیدا کریں یہ سب کرنا ہے آپ کو سورج گرہن کے وقت اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں میں انشاءاللہ مستقل آپ کو بتاتے رہوں گا یہاں پر میں نے آپ کو اجمالی طور پر کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے نماز کیسے پڑھیں گے کیا طریقہ مستقل ویڈیو میری آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں